نمسکر سبی میتروں کو میں لے کے ہم آپ کے لئے آجائے چھوٹے چھوٹے کرسی انتر گریلو یہ انتر جو اپنے گھروں میں کام آتے ہیں ان پر ایک ویڈیو تو یہ جو ابھی آپ کرسی انتر دیکھ رہے ہوئے مقام میلے میں آئے ہیں جو بھی کنیر سے نوکھا آگے لگتا ہے وہاں اماوشیہ کو میلے لگتا ہے اور اماوشیہ کے میلے کے بعد ہے کرسی انتروں کے وہاں پردرس نہیں ہوتی ہے میلے لگتا ہے تو بہتی شاندار وہاں آپ کو کرسی انتر دیکھنے کے ملیں گے چھوٹے چھوٹے اوزار ملیں گے گریلو سمان ملے گا جو بہتی شاندار ہوگا اور جو کم قیمت میں آپ کو وہاں ملیں گے تو سب سے جو مکھے بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سزاوٹ کے جو سمان ہے اور گریلو پریوگ میں لینے والے جو چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ ہے ہمیں چار پائی کے پاگے ہیں تو یہ سال کی لکڑی کے بڑی ہوئے ہیں اور یہاں آپ کو دو چار سو روپے جوڑی سے سٹارٹنگ رینج میں مل جائیں گے اور اوپر میں آپ کو چھت سیزار روپے تک کے رینج کی ملیں گے سیمپل رہیں گے ان میں ڈیزائن رہیں گے راجستان میں مکھے روپ سے کہا ہے کہ رازہ مہرازہوں کو توضع دیا جاتا تھا تو ان لوگوں کی جو جس طرح سے چار پائی کے جو پاگے بنائے جاتے تھے انہیں ڈیزائنوں کو لے کر آج بھی ورطمان سمہ میں کافی پرسلن چل رہا ہے ابھی جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو بہت ہی شاندہ ڈیزائن کے ساتھ ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جسل میر بھار میر جالور چھتر میں اس ایریے میں بھاگڑے ایریے میں آج بھی ان چار پائی کے جو پاگے ہیں ان کو یوز میں لیا جاتا ہے اور بڑی شان شوقت سے لیا جاتے ہیں اگر آپ ایک اچھ کے مستری کے دوبارہ بنایا ہوا بہت ہی شاندہ ڈیزائن کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو چار پاگے ہیں ان کی قیمت پانس سے چھزار روپے یعنی کہ اگر آپ ایک کمپلیٹ چار پائی بناتے ہیں تو وہ آپ کی چار پائی بنیں گی دس ہزار روپے میں اور سادار اگر آپ گھر پہ ایک بیٹ بنواتے ہو مستری سے تو دس ہزار میں آپ کا بیٹ بنوائے گا تو ابھی یہ آہیں ماروار چھتر میں اپنا بوجھن کو دو گھنٹے یا چار گھنٹے رکھنے کے لیے یعنی کہ جیسے اپنے فیجر میں رکھتے ہیں اسی طرح کیا کسے پینجرہ بولتے ہیں پینجرے میں گھی دودھ مکھنے سبجی روٹی آدھی رکھنے کے لیے ان کا پریوک کرتے ہیں تاکہ ان کو چاروں طرف سے سدھ اور کھلی ہوا لگ سکے اور اپنا اوپر سے مٹی گھٹا نہ پڑے سیف رہس کے اس لیے انہیں پینجرے کا پریوک کیا جاتا ہے تو ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً چھہزار سوئے اوپر میں بیس ہزار روپے تک ہے الگ الگ ڈیزائن الگ موڈل بہت ہی شاندار یہاں آپ کو ڈیزائن موڈل ملیں گے اگر آپ راجستان کے نوکہ تحصیل کی بیکہ نرجلے کی نوکہ تحصیل کی مقام گاؤں میں آتے ہیں اور یہاں اگر آپ کھری دیتے ہیں تو یہاں چھوٹے سے بڑے موڈل ملیں گے آپ کو الگ لگ لیٹسٹ موڈل آلڈ موڈل ملیں گے اور بڑی باری ماترہ میں ملیں گے اور ریزنبل پرائز رہے گا کیونکہ یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں سمان کھریدنے کے لیے ابھی جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو جو یہ چار پائی کے جو پاگے ہیں چار ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً ہے ساڑھے چار ہزار روپے ہیں ساڑھے چار ہزار روپے میں صرف چار پاگے مل رہے ہیں آپ کو ڈیزائن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو بہت باریکی سے کلاکاری کی گئی ہے اور جتنا باری اس پر ڈیزائن ہوگا جتنا چھوٹا ڈیزائن ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی سال کی لکڑی ہے اور ادھک قیمت ادھک ڈیزائن کی اور لکڑی کے جیسے کبھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو کھلونے بنے ہوئے ہیں پینجرے بنے ہوئے ہیں چال بنی ہوئے ہیں چوگاٹ بنے ہوئے ہیں بازوٹ بنے ہوئے ہیں بہت سے پروڈیکٹ آپ کو یہاں لکڑی کی ملیں گے جو گھروں میں اپنے کامیں لیتے ہیں کم قیمت میں بھی ملیں گے ادھک قیمت میں بھی ملیں گے جو ادھک قیمت میں ہوگی ان کی ڈیزائن ہوگا جو سیمپل ہوں گے وہ سستے ہوں گے تو ابھی آپ جیسے کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہو جو سیمپل ہیں وہ تقریباً بارہ سوری پیہ کی جوڑی ہے یہ ہے جو نورمل ہے اس سے بھی آپ کو سستی مل جائیں گے وہ تھوڑی چھوٹی رہیں گے اور ابھی جو آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ بتیس سو روپے کے جوڑی ہے چار پاگے ہیں اور قیمت ان کی بتیس سو روپے ہیں یہاں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو ان کی جو قیمت ہے وہ ہے ستائیس سو روپے ہیں تو الگ الگ رینز کی یہاں آپ کو مل جائیں گے بہت ہی شاندار بھی ملیں گے آپ کو اور شیمپل بھی ملیں گے تو اگر آپ اس طرح کا پروڈیکٹ کھریدنا چاہتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملے ماں پہ ایک وارہ وسیع ضرور پتہ رہیں اور پدھارنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں کرسی ینتر سے سمبندیت ہے ترپال پلی اور گوڑے اونٹھ گاڑے سٹیکچر جو بھی ان کا رہتا ہے سرہ سمان یہاں آولیبل ہوتا ہے اور بہت ہی شاندار کنڈیشن کا ہوتا ہے بہت ہی بڑی اپ پروڈیکٹ ہوتا ہے اور بلکل ریزنیبل پرائز ہوتا ہے مکہ بات یہ کہ اگر یہی پروڈیکٹ آپ بزار میں جا کے کھریدیں گے تو ان سے کم ریٹ میں آپ کو اس ملے میں ملے گا ہم نے کافی بار پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے کہ یہاں جو ریٹ ہیں وہ بزار میں جانے کے بعد عدیق ہو گئی یہ یہاں لکڑے کی ترنگلیاں ہیں جن میں چمڑے سے بنائی جاتی ہیں اور بہت ہی خلکی ہوتی ہیں ان کی جو مکہ ویسیستہ ہے وہ سب سے خلکی ہونے کے کارنی یہاں سب سے زیادہ یہ بکتی ہیں تو یہ باگڑ ایریے میں ہی زیادہ پریوگ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ چمڑے سے بنی ہوتی ہے تو ان میں تھوڑے محنت ہے حدیق ہوتی ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے تقریبا یہ دو ڈائسو تین سو ریپے تک آپ کو مل جائے گی اتنی ہلکی ہے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ اسے کرسی کاریا میں یوز کر رہے ہو کھیت میں کام کر رہے ہو تو ہاتھوں کو بالکل بھی سوفٹ رہنگی گی بلکل دیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کسان اٹھٹھ دس دس لے کے زہرہے سے تو بہت ہی شاندار چیز ہے اور اب میں آپ کو جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ اپنے گھی دودھ دہی مکھن کروں میں ڈھکنے کے لیے پینجرے کا پریوگ لے رہے ہیں اس کی قیمت ہے پینتیسو سے پینتاریسو روپے تک